پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ پہ پیش کریں قومی سلامتی پر ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا لیکن حکومت کہتی ہے کہ قومی سلامتی کا پیچیدہ ماملہ ہے سب کو تو نہیں لیکن مراسلہ ایک بڑے کی حیثیت سے چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھایا جا سکتا ہے حکومت کے بقول یہ مراسلہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے آیا اور اس پہ دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی اور عمران خان وزیراعظم رہتے ہیں تو خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں ایک بات پھر بھی واضح ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ شاید دنیا کے معاملات چلانے والی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ پھر سے فعال ہے پاکستان میں ماضی میں پیش آنے والے چند واقعات بھی اسی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ایوب خان کے دور حکومت پہ روس اور پاکستان گوادر کے معاملے پر بہت قریب آ چکے تھے معاملات تقریباً تہپ آ چکے تھے اور صدر مملکت کو سابق سوویت یونین جا کر مفاہمت کی یاد داشتوں اور معاہدوں پر دستخط کرنے تھے لیکن اچانک معاملات سرخ فیدے کی نظر ہو گئے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پر ہوا اور پھر اسی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی نوازش سے کسی نے وزیر سے وزیراعظم بننے تک کا سفر کیا لیکن جب بھٹو صاحب نے اسلامی بلوگ بنانے کا فیصلہ کیا تو اسی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا بلکہ جیل سے پھانسی گھار تک پہنچا دیا اور مارشل لو ایڈمنسٹریٹر کو مارشل لو کے ذریعے ہی کچل ڈالا ایک جانب یوکرین کو اسلحی کی بھرپور فراہمی امداد اور سابق عالمی طاقت پر معاشی پابندیوں کے سمرات نہ ملنے سے مایوسی ہے تو دوسری طرف توقعات کے برقس اقدامات خاص کر پاکستان چین بھارت اور سری لنکر جیسے ملکوں کی اقوام متحدہ میں خاموشی اور روسی اقدامات کی مضمت نہ کرنے کے معاملے نے اسی اسٹیبلشمنٹ کی پریشانی مزید بڑھا دی ہے اقوام متحدہ میں روس کے خلاف ووٹنگ میں پاکستان کی ادم شرکت کا معاملہ امریکی سینٹ میں بھی زیر بحث آیا اور سوال اٹھے اور قراردات پر پاکستان نے کیوں اور کیسے خاموشی اختیار کی اسی اسٹیبلشمنٹ نے اقوان جنگ میں جہاد کے نام پر اپنا کام نکالنے اور سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ایک جہاز کو بھی فضا میں ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا اور اپنے معفادات کے حصول کے لیے مملکت خدادات بھی کبھی جمہوریت کو حقیقی معینوں میں پنپنے ہی نہیں دیا یہی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ تھی جسے نائن لیون کا جواز بنا کر اوانستان پر حملہ کرنے ایٹمی ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر اراک پر بمباری کرنے اور کرنل قضافی کو اقتدار سے ہٹانے سے لے کر ترکی میں حکومت کا تختہ الٹنے تک کی کوشش کی اپنے ملک اور عوام کی مفاد میں فیصلے کرنا ہر ریاست کا حق ہے لیکن جیسے ہی کوئی ملک یا ریاست بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ حرکت میں آ جاتی ہے زیادہ وسائل اور طاقت رکھنے والی اس اسٹیبلشمنٹ کو لوگوں اور ملکوں کو لڑانے کا ہنر بھی آتا ہے اور گمراہ کرنے کا حربہ بھی آتا ہے روس اور یوکرین تنازے پر پاکستان کی خاموشی یا غیر جانبداری نے شاید بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دی